پرویز خٹک صاحب آج عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے آئے ہیں خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے بہت عزت دی ہے عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستانی نیوکلر سٹیٹ کا وزیر دفاع بنایا اور جب وقت آیا امت کے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنے کا سیاستیں دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں آپ کی تو عادت ہے پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں پارٹیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کا اعترام کروں گا لیکن جس طریقے سے صدیوں میں کبھی موقع ملتا ہے عمت کے لیڈر کے ساتھ سٹینڈ لینے کا افسوس ہوا کہ جب وقت تھا وفا کا جب وقت تھا غیرت دکھانے کا خٹک صاحب آپ نے مایوس کیا آپ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹے ہیں پاکستانی عوام کو اسلام جنہوں نے انتخاب نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر بانی پیٹ آئے کو ووٹ دیا پیٹ آئے رہنمہ علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو پرویس خٹک کو بھی کھری کھری سنا دی کہا پرویس خٹک کو بانی پیٹ آئے نے اس قابل بنایا کہ ان کی پہشان ہو تحریک انصاف سے الگ ہو کر یہ اپنا حال دیکھ چکے سیاست میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں جب وفا نبھانے اور غیرت دکھانے کا وقت آیا خٹک صاحب بھاگ گئے مرتضی وحاب پریس کانفرنس کے ماہر لیکن ریلیف دینے میں زیرو ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی ترجمان کی میر کراچی پر تنقید کہا کراچی میں معمولی بارش نے مرتضی وحاب کے دعوے کی کلی کھول دی ہے بارش سے شہر میں ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا پیپس پارٹی نے مرتضی وحاب کو جبرن مسلط کر کے کراچی کو لڑکانا سے بتر بنا دیا مرتضی وحاب میر بننے سے قبل ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی تھے پانچ برس میں کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا وفا کی حکومت کی طرف سے فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج حکومت نے آئی ایس آئی کو لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کی اجازت دے دی پی جی اے ایکٹ کے جس سیکشن کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے ابھی تک رولز نہیں بنے آئین پاکستان شہریوں کو پرائیویسی اور آزادی اظہار ارائف راہم کرتا ہے عدالت نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے درخواست میں استعداد درخواست میں وزیر آزم وفا کی حکومت اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آثورٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا کیا وزیر خارشاہ خواجہ آصف نے اپوزیشن رہنماؤ کو فصلی بٹیرے قرار دے دیا کہا فون ٹیپنگ کے معاملے پر اپوزیشن کی تنقید بیچا ہے عمر آیوب اور دیگر لوگ بانی پیچائے کے فرمودات بھی سن لیں کہتے تھے فون ٹیپنگ ہونی شاہیے آج ان کو یہی چیز نفرت انگیز لگتی ہے ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں موجودہ حالات میں فون ٹیپنگ کی بلکل حمایت کروں گا مقصود نشستوں کے معاملے پر عدالتی فیصلے کے بعد بات ہوگی مولانا فضل الرحمن کے میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں آزاد اور خود مختیار ہو کر سوچنا چاہیے اگر پہلی بار آپریشن کا تجربہ ہوتا تو عوام لب بہ کہتے عوام پہلی بھی سوات سے لے کر وزیرستان تک دربدر ہو چکے معافضے تک نہیں دیئے گئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خرابی کہاں ہے وطنی عزیز پر نسار ہونے والے کیپٹن محمد اسامہ شہید کی چکلالا گیریزن راولپنڈی میں نماز جناسہ ادا وزیر آسم آرمی چیف وفاقی وزرہ کے شرکت وزیر آسم شہباز شریف اور آرمی چیف نے جناسے کو کندھا بھی دیا شمالی وزیرستان میں دورانے آپریشن کیپٹن محمد اسامہ نے جام شہادت نوش کیا راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے کیپٹن محمد اسامہ بن عرشت نے اکتوبر دوہسار بیس میں پاک آرمی کی ان ال آئی رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا چار سال تک دفاع وطن کا مقدس فرص تر انجام دیتے رہے امن کی خاطر پاک فوج کے مزید تین جوان وطن کی آن پر قربان سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جنوبی وزیرستان میں فائرنگ کا تبادلہ بہادری سے لڑتے ہوئے تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی حسد اللہ سپاہی محمد صفیان اور سین علی شامل ہیں سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کے لانت کے خاتمے کے لئے پرعظم بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں فورسز کے عظم کو تقبیت دیتی ہیں مزفرباد میں جیپ گہری کھائی مچا گری حادثے میں گرنے سے تیرہ افراد جابہک مرنے والوں میں خواتین بچے اور ڈرائیور بھی شامل ریسکیو سرائے کے مطابق بارش کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹی 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 پر فضائی حملوں کا تعلق پاکستان کے خود مختار فیصلوں سے ہے پاکستان کس طرح ملکی سیکیورٹی معاملات حل کرتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے میتھیو ملر کی وائٹ ہاؤنس میں بریفنگ کہا پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا طالبان کی حمایت کرتے ہیں نہ ہی امریکہ طالبان کو کوئی فنڈنگ دیتا ہے سی ڈی اے نے تاریخ میں پہلی بار باون ارب روپے کا ریکارڈ ریونیو حاصل کر لیا چیئرمن سی ڈی اے کہتے ہیں ریونیو جنریشن کے لیے منفرد اقدامات کیے گئے ماہ اور جون میں سی ڈی اے نے سات اشاریہ نو ارب روپے وصول کیے موسر حکمت عملی کے تحت گزشنا مالی سال کے حدف سے دیس فیسر زیادہ ریونیو حاصل کیا گیا وزیر داخلہ موسن اکوی کی چیئرمن سی ڈی اے اور ان کی ٹیم کو شاباش مہمہ موسمیات کی آج سے مسید بارشوں کی پیش گوئی بہیر ایرب سے مونسون ہوائے ملک میں داخل ہوگی گیارہ سے پندرہ چولائے کے دوران خیبر پختونخواہ اور گلگر بلتستان بارہ سے چودہ چولائے کے دوران بلوچستان کے بہت مقامات پر بادل برسیں گے زکھر لارکانہ اور جیک بابات میں آنتی اور بارش کا واضح امکان ہے غصہ میں اسکول کے قریب پناہ گزین کیمپر اسرائیل کا فضائی حملہ انتیس فلسطینی شہید درجن اور زخمی اسرائیلی جنگی تیاروں نے جنوبی غزہ میں خان یونس کے عباستان القبیرہ قصوے کو نشانہ بنایا شہدہ میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل وزارت صحت کے مطابق متعدد افراد کی حالت تشویش ناکھیں اموات میں اضافے کا خدشہ اور بھارت میں ٹرافک حادثہ اٹھارہ افراد حلق متعدد زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ آگے اکرا ایکسپریس ہائیوے پر پیش آیا دیز رفتار مسافر بس ٹینکر سے ٹکرا کر الٹ گئی حادثہ کا شکار بس بہار سے دار الحکومت نہیں دہلی جا رہی تھی حلاقتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا